ہیلیلویہ ہنو خدا ہنے خدا کا تشرک سب ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی تھی اور زندگی سے برپور نہیں دی اور یہ آج کا دن ہماری زندگی میں بخشا ہے ہم خدا ہنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور آج آپ جیسے جانتے ہیں جمعیرات کو 38 تاریخ تھیں جمعہ رات کو کیا تھی 18 تلیق اور جمعہ 19 اور آج کیا ہے تین تین ہے آج 31 آج کیس حرک ہے جمعہ رات 18 جمعہ 19 عفتہ 20 اور ایک دن کھا گئی آج کیس حرک ہے دیکھیں آقا صاحب کا اتنا پائدار ہے میری گروہ سے اور میرے پاسکر سہبان کی گروہ سے اور تینیسیا کی گروہ سے آپ سب کو اور میری فیملی کی گروہ سے آپ کو اینجے سعود بہت بہت مباری آج کونسا دن ہے ہم جمعہ رات کو اینجے سعود کا دن تھا تین دن ہو گئے ہیں لیکن کیونکہ کوئی ہمارے لیے عبادت نہیں ہوئی اس لیے اتوار کی عبادت کی تو میں نے سپیشل لی لوگوں کو ویسے تو غائب غائب جو بھی پھون آتے تھے ان پار تینے سعود کی جو مباریت پا دیتے تھے لیکن یہ اتنا شعور نہیں ہے ہمارے جنیسے ایس کا کہ لوگ اس کو جانے ہی یا اس کو منائیں اور اس کے بعد ایک اور اید آ رہی ہے وہ اید کام چین ہے اید پہنٹی کارس اور وہ اکھار کو آ رہی نہیں ہے اٹھائیس کلک کو وہ اید پہنٹی کارس ہے یہ ہے ہم صرف دو ایدیاں جانتے ہیں جس کو ہم پڑی جانا وہ دھوم دھام سے کیا کرتے ہیں وہ ہے ایک تو پہلی یسوسی کی پدائش ہے اور دوسرا یسوسی کا مردوں میں سے زندہ ہونا لیکن تیر وہ روزوں کی ہے لیکن ہم مناتے چاہاں ہیں کہ یسوسی کا مردوں میں سے زندہ ہونا ناں تھی اس کو بھی سے کہتے ہیں یا ایدر کیا مطلبسلی بھی کہتے ہیں وہ دو اید ہیں ہمیں بڑی یاد ہیں اس پر ہم پڑا کرتے ہیں لیکن یہ یہ سب سے اگر دیکھا جائے تو بڑی اید اس لیے ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی نبی پیغمبر رسول جو ہے وہ زندہ آسمان پر نہیں کھایا گیا اور ہمارے خدا اگر ایسوسی کی آج بھی کبر کھا لی ہے اور وہ زندہ آسمان پر کھائے گئے ہیں اور ان کا وعدہ کہ میں جلد آنے والا ہوں تو اس لیے اس لیے یہ اید جو ہے کہ یہ سعود یا آسمان پر خدا ایسوسی کے جانے کی چیز مناتے ہیں ہم تو ہم ملتے ہیں کرامی مقدس میں سے آج ان کا جو اندوان ہے جو موضوع ہے کہ خدا ایسوسی کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا ہے نئے نئے اہل نامے میں سے رسولوں کے عمال اور اس کا پہلا باب اور اس کی نو آیات سے یہاں آیات تک خدا زندہ کلام سے دلاغت کرتے ہیں اور اس پر آج سٹیٹھیں گے دیان دیان کریں گے کہ سعود یا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا جانا ہے ہم آج کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی نو آیات سے خدا کا زندہ کلام دیکھتے ہیں یوں مرکوم ہے یہ کہہ کر وہ ان کے دیہ دیہ دیتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب اسمان کی طرف گوھر سے دیکھ رہتے تو دیکھو دو مرک سفید پوشا کہنے ان 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 کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلی مرڈو تم کیوں کھڑے آس آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے پاک کلام کے پڑے سنے اور کبھول دی جانے پر خدا ہم سب کو بڑی برکت آتا فرمائے تکشریف اٹھئے گا یہ جو آج کا پیغام ہے یہ چار انجھیر مقدس میں اس کا ذکر ہے کہ یسو مسی آسمان پر کھائے گئے اور آج کا جو سرمن ہے وہ کہ ہی کہ خدا کی سمسی آسمان پر زندہ آئے گا اب دیکھتے ہیں کھوڑا سا آگے جلے جائیں تو مرکس رسول کی مارکس لکھی گئی امیر مقدس اور اس کا سولہ باپ اور اس کی انیس آئی دیکھئے گا تو ہمیں بدل جلتا ہے کہ خدا زندہ کا لام ہمیں کیا فرماتا ہے تو غرض خدا یسو ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر کھایا جا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا گا سمی اگر اگر اس کے سوال بھی آفر کر دیں انہوں نے نکل کر ہر آفر پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منا جگہ اور خدا ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان مجدوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے سے ثابت کرتا رہا اسی طرح ہم دیکھیں کہ لکہ رسول کی مار بندگی کی اجلی مقدد کا چوبیس باب اور اس کی پچاس آیت سے دیکھیں کہ خدا برکہ زندہ کلام ہمیں کیا بار بار یہ تنبی کرتا ہے بتاتا ہے چوبیس لکہ چوبیس کی پچاس میں آیت نے لگا چپ باب انہیں بیتن سامنے تک بہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں انہیں کیا لکہ برکت بولیے تو صحیح نا یہ کہا کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت تھی اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدہ ہو گیا اور اور اسمان پر کھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یور اسلام کو لگ گیا اور ہر بکر حیتر میں حاضر ہو کر ہم کیا کر تھی آمین یہ یہ ہمیں بڑی وزاہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی ہم مناجی کرتے ہیں جس کا ہم پر جار کرتے ہیں جس ہم سجدہ کرتے ہیں اور جس ہم مناجی کہتے ہیں جس ہم نجات زندہ کہتے ہیں جس نے ہمارے مناجی کے لئے دوک اٹھائے تکلیف اٹھائیں اور میں نے چاہ بیچھے بھی آپ کو بتائیں کہ بارے قسم کے تاج خدا نے آپ لوگوں کے لئے اور ہم سب کے لئے جو ایمان دار ہیں جو راست لوگوں کے لئے رکھے لیکن جو تیرزے قسم کا تاج ہے وہ کانٹوں کا تاج ہے اور کانٹوں کا تاج یس سمسی نے خود پہن لیا اور آپ کے لئے اچھے جو بات سروں اعتاد میں کو رکھے اور دکھ اٹھائے کوڑے کھائے ایک کم چالیس کوڑے کھائے سلیپ اٹھائی اور کلوری پر جا کر کیا ہوا کہ وہاں پر سلیپ پار وہ کیلوں سے جڑا گیا اور وہاں اس کی پسلی میں بھی نیزہ مارا گیا اور پھر اس عزیم حسین جو ہمارا اور آپ کا گناہوں کے لئے سلیپ پر رجاج سندہ چھڑا اس نے کہا اب تمام ہوا اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے اور یہ کہہ کر دم دے دیئے دم دینے سے پہلے اس نے اپنے روح کو خدا کے ہینڈ اوبر کیا اس کے ہاتھوں میں دے دیا اور پھر دم دے دیا اب ہم دیتے ہیں کہ یسو مسیح سلیپ پر مر گئے یسو مسیح کو یہودی دستور کے مطابق اس کے تمام جو یہودیوں کے دستور تھے اس کے مطابق اس کو تمام قسم کی جو رسم ان کی تھی چاہے وہ کشبور تھی یا کفر تھے یا کفر تھا اس کو پہنایا گیا اور یہودی دستور کے مطابق ان کو ایک کفر تیار تھی اور اربتیہ کا رہنے والا یوسف تھا جس کی کفر تھی کیونکہ وہ بہت بڑا اس وقت رومی حکومت میں ایک مشیر کے عوضے پا تھا اور اس نے کفر پہلے ہی پہاڑ جو اسلام کے رضیق اپنے پہاڑ میں تیار 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 وہاں پر اس کو رکھا گیا یا دفنایا گیا اور اوپر بہت بڑا پچھر لگا کر اور رسیوں سے باندھ کر وہاں پر پین دوسر یا گورنر کی سٹیپ لگا دی گئی اور پہرے بٹھا دی گیا تاکہ کوئی حس میں سے اس باڈی کو چراؤ نہ لے کر جائے اور جب یہ سارا ہوا لیکن خدا یس اپنے قول کے مطابق اپنے بہدے کے مطابق اور کلام اقدس کے مطابق تیسرے دن کیا ہوا مردوں میں سے کیا ہوا جی ہی 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 تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور جی اٹھنے کے بعد کلام اقدس فرماتا ہے کہ خدا یس مسیح چالیس دن تک کتنے دن تک چالیس کا لفظ یہودی کے لئے بڑا اہم ہے چالیس دن تک وہ جو ہے کیا ہوا اپنے شکریتوں کو اگر آپ دیکھیں میں آگے سلا جاتا ہوں کو اگر آپ دیکھیں تو لکا وہ ہے عمال کی قطاب میں ہمیں یہ ملتا ہے سوری پہلا کرنسی اس کا پندرہ باپ نے ہمیں دیئے پہلا کرنسی اس کا پندرہ باپ تین آیٹ میں دیتی ہے چنانچہ میں سب سے پہلے تم کو وہی بات کنچار دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح قطاب مقدس کے مطابق ہمارے دنہوں کے لئے جا واب موا اور دخل ہوا اور تیسرے دن قطاب مقدس کے مطابق جیو تھا ہیلیلویہ تیسرے دن تیسرے دن قطاب مقدس کے مطابق جیو تھا اور کائفا کائفا کون ہے وہ ستار کہیں مطابق دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہنے میں کوئی تک چاہت بھی نہیں ہے کہ یہ مسیح آج بھی دہائی دیتا ہے اگر آپ اس کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو چالیس دن تک وہا پر خدا ان مسیح ان کے ساتھ رہا کھاتا رہا پیتا رہا ان سے اسمام کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا اس کے قسم میں ہڈی بھی تھی اور دو اش بھی تھا اور جیسے آج تلاوت کی گئی ہے کہ یہ مسیح ان سب سے چالی دن تک کیوں ملتا رہا ہم یہاں پاکستان میں انڈس رسمیں بنی ہوئی ہیں گزرک مانجے کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا چالیس ہوا کرنا اس لیے وہ ظاہر ہوتا رہا کہ میں زندہ ہوں اور زندے کا چالیس ہوا نہیں ہوتا اس لیے وہ زندہ تھا اور چالی دن تک اور اگر آپ موسی کو دیکھ تیس دن تک لکھا ہے کہ وہ موسی کی جب بہت ہوا تو اس کی قبر کا بیٹھ کر تیس دن تک وہ محکم کر دیں بہت 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 سارے حوالہ جات ہے اس لیے چالیس دن تک رہا اور چالیس دن میں اپنے شکلتوں کو اپنے قصولوں کو بہت سڑے حوالہ جات ہیں مال میں بھی ہیں اور اندھیر مقدس میں بھی ہیں فرمایا کہ سٹنگ یوری سلام سے باہر نہ جانا کیوں نہ جانا وہ ڈرے ہرے لیکن خدا بند اسم سی نے ان سے بہت کیا تھا کہ میں آسمان پر جروں گا اور بعد سے تمہارے لیے ایک دوسرا مدد گار جو تمہاری رہنمائی کرے گا جو تمہاری افعادت کرے گا جو تمہارے ساتھ رہے گا جو تمہارے اندر رہے گا اور تمہیں تہہ کی باتیں بتائے گا وہ کیا ہے کیا نام ہے اس کا رول قدس تمہارے لیے میں بیٹوں گا باک سے شفارت کرنی گا اتنی دیر تک تم یور اسلام سے باہر نہ جائے میرے عزیزو یہاں بار ہمیں بڑی سالی دن کے آسمان پر اٹھائے گئے اور جیسے میں نے دو ترین گلام کے اگر سامنے کی ہیں کہ وہ اپنے شگیرتوں کو اور بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور زدون کے پہاڑ کر گئے اور اپنی یا سے نزدیک ہے وہ زدون کا پہاڑ اور وہاں پر اپنے شگیرتوں کو اپنے رسولوں کو کیا دے رہے ہیں بڑھتے رہے ہیں اور تم خدا پر اتمناء رکھتے ہو بروسہ رکھتے ہو مجھ پر بروسہ رکھتے اتمناء رکھ ہو میں باپ کے پاس جاتا ہوں جاتا کیا جاتا ہوں جگہ دی اور جا کر لیتا ہے اگرانیوں دہنے ہاتھ کیا وہ ہے دہنے ہاتھ کیا ہے لکھر بیٹھا اور ابھی بیٹھا ہے اور آپ لوگ کے لیے اور میرے لیے کچھ شفاعت کر ہے اس لیے اس لیے میرے عزیز ہو ہمیں اس بات کو گھر سے جان نا ہے دیکھ نا ہے کہ یہ جو تین سو ہے بہت سارے بہت سارے لوگ اس پر سوالیاں نشان لگاتے لیکن ہماری کلام اپدس یا کلام مقدس میں تین ایسی ہسکیاں ہیں جو زندہ آسمان میں گئے زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں سب سے پہلے ہی پدائش کی قدار سے دیکھتے ہے تو وہاں سے ہمیں ہنوک نگی جو ہے وہ ملتا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر سائر ہے اس کے بعد پرانے ہی ہے نامے میں ہم دیکھتے ہیں تو ایلیا سالاتین کے افتاد میں لکھا ہے کہ ایلیا جو ہے وہ آگ کے بدھولے میں کیا ہوا کیا ہوا ہی اوپر ہے اور اسے بھی جب اوپر جارہ تھا اسے بھی دیکھا گیا بہت سارے جو چہزادے تھے اور علم سیتھ رہے تھے انہوں نے دیکھا اور خاص اور تھے ایلیا کے شدید نے دیکھا کیا نام تھا ہے الیشا نبی نے ایلیشا نبی نے نے ایلیشا نبی نے دیکھا اور اس میں اوپر چادر بھی آگ ایسا ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی جب زندہ اسمان پر رکھائے جا رہے ہیں تو وہ اکیلے نہیں ہیں یہ بھی جین میں رکھیں اگلے اگوار یا اسے بعد آپ کو اس کے مطلب بھی ضرور بتائیں دیکھیں خدا میں سمسی نے قبر میں نہیں رہے بلکہ اور بھی جگہ پر روح میں جو سنڈے ہیں اٹھائیس کو وہ یہ پہنٹی کاؤس کا ہے تو یہ پہنٹی کاؤس کے تلٹ ہم خدا ان کے زندہ براؤں سے جانے گے آج یہ ہے کہ جب وہ اٹھائے گئے خدا میں سمسیدہ رسول پاس ہیں شہد پاس ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو بلیسنگ دی گئی اور جب وہ اٹھائے گئے تو اوپر سے آپ نے ابھی سنا ہے پڑا ہے لکھا ہے کلاب کے اقدس میں کیا کہ دو مرد سفید کشاک تہنے ہوئے اوپر سے نیچے آئے اور کہتے ہیں کہ اے گلیلی مردوں کیا دیکھتے ہیں اے گلیلی مردوں کیا دیکھتے ہیں جس طرح تم نے ایسی کو اوپر جاتے دیکھا ہے اسی طرح وہ اپنے لشک کے ساتھ اپنی خوج کے ساتھ اور جیج بن کر بادشاہوں کا بادشاہ بن کر خدا بندوں کا خدا بن کر اور اسہ لے کر آئے گا اور پوری دنیا کا انصاف کرے گا کیا کرے گا پوری دنیا کا انصاف کرے گا اس لیے مقدس فدرس بھی کہتے ہیں کہ پہلا فدرس ست تین بار کی بائیس آئیت میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا بن یسی مسیح کے آسمان پر صعود کرنے کے بعد فرشتے اختیارات اور قدود قدرتیں سب کچھ یسی کے تابعہ ہیں خدا بن یسی مسیح کا خود کرنا ایک تاج کوشی ہے ہماری زندہ عمید ہے ہم مسیح ہیں تو ہماری زندہ عمید ہے سعودے دینداری کے چھپے ہوئے بھیدوں میں سے ایک خاص بھید ہے اور دوسرا تو مجیس کا تین باب میں بھی ہمیں زندہ ہے کہ کیونکہ یسی مسیح نے باب کا جلاد پایا اس لیے ہر گھٹنا اس لیے سامنے چھکے گا اور خدا باب کے اقلال کے لیے ہر زبان اطرار کرے گی کہ یسی مسیح ہی خداوند ہے اور زندگیوں کے خاص میں اس کی بڑی خدا سے یہ لکھا گیا ہے اس لیے جانے سے پہلے خداوند یہ سمسیح نے برشادِ عادت فرما دیا مرکی کی اجیر اس کے ٹائس بات کی عمری شبیر کہ بات سمجھا گا سب عمر کو حکم کرو شہید بناو اور اُن کو باپ اور بیٹے اور اُن قدس کے نام سے مبتسمہ دو اور اُن تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمر کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دیکھو بر دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ میرے جیدو یہاں پر جھوٹے دعوے کرنے والے میں نے آپ سے پہلے گا ہے کہ سوال یہاں جھوٹے دعوے کرنے والے بہت سارے کھڑے ہو گئے تین دعوے شیطان نے بیٹر میں لکھا ہے کہ تین اس نے یہ سب سے پہ سوال دیئے کہ وہ چاریس دن پر روزہ رہ کر آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میری تین سوال کرتے ہیں پہلا سوال تو ان کا سریعظہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سنسی کمرے میں تھے اور کمرہ بند کیا ہوا تھا اور فور یا پلیس نے اس کو پکڑنے کے لیے آئی کیونکہ یہودہ اس پر یودی جو ہے وہ اس نے پہنچان کرانی تھی تو وہ کمرے کے اندر گیا تو وہاں پر کیا ہوا تھے یسو مسیح کا جو چہرہ تھا یہودہ اس پر یودی پر آ گیا اور یسو مسیح جو ہے وہ چھت کو پھار کر اوپر آتمان پر چلا گیا اور اس کو سریعی بھی نہیں دی گئی پہلا کون کا یہ دعویہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعویہ دوسرا دعویہ ان کا بڑا یہ ہے کہ وہ دین یسو مسیح تو دی گئے زخم نہیں لگے لیکن یسو مسیح شریع پر مرے ہی نہیں بلکہ جب شام ہوئی تو اس نے شہید اس کو اٹھا کر لے گئے بلکہ